یہ سیرپ بچوں میں جب سردی، خاسی، جکھام، بخار کی سمجھ سے رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ بچوں میں پینے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا یوز کیا ہوتا ہے اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ سیرپ بچوں میں کس پرکار سے ڈوج نردھارت کر کے دیا جاتا ہے جیسے کی بچوں کا جو ڈوج نردھارت کر کے دیا جاتا ہے یہ کافی کیر کر کے دیا جاتا ہے جیسے کی اور اس سیرپ کا اپیوگ بچوں میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے اس میں کیا سالٹ پایا جاتا ہے اور اس میں یہ کام کیسے کرتا ہے اسے پلانا کیسے ہوتا ہے کتنے ایج سے کتنے ایج تک یہ سیرپ بچوں میں دیا جاتا ہے اس سیرپ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا دیکھا گیا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جنکاری دیں گے اس سیرپ کا اپیوگ بچوں میں جب بچوں کو سردی خاصی جکھام بخار کی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ بچوں کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس سیرپ کا اپیوگ جب بچوں کو سردی خاصی جکھام کی سمسیہ ہوتا ہے تب آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں سردی کی سمسیہ زیادہ ہو جاتا ہے جس سے ان کی جو ناک ہے سردی کے کارڑ بند ہو جاتا ہے ناک تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پلانے کے لئے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا بکھار رہتا ہے ساتھ میں اسے خاصی کی سمسیہ رہتی ہے سردی کی پرابلم رہتی ہے تو ان ساری سمسیہوں میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ بچوں کو پلانے کے لئے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ جب بچوں کے سریر میں یعنی اسکین پر کسی پرکار کا الرجی رہتا ہے تو اس الرجی کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ بچوں کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے اگر بچے کے اسکین پر کسی پرکار کا پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے الرجی کے قرار تب بھی ڈاکٹر کے دورہ اس سمسیہ میں یہ سیرپ پلانے کے لیے بچوں کو دیا جاتا ہے اور جیسے کی اگر بچے کو سردی رہتا ہے تب اس سمسلہ میں یہ دیکھا گیا ہے بچوں کا جو ناک ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارا بند کو یہ ناک کو پراپر روپ سے ورک کرنے کے لیے یہ سیرپ بچوں میں دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس سیرپ کا اپیوگ اگر بچوں میں الرجی کی سمسلہ رہتی ہے یا پھر سوکھی خاسی کا پرابلم بچوں میں رہتا ہے اور خاسی کے ساتھ میں اگر بچوں کو بخار کا سمسلہ رہتا ہے یعنی فیور رہتا ہے تب ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارا یہ سیرپ بچوں کو دیا جاتا ہے یعنی بچوں میں اگر کسی بھی پرکار سے الرجی کی سمسلہ رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارا اس الرجی کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ بچوں میں دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سیرپ میں کیا کیا کمپوجیشن ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں کس پرکار سے ڈاکٹر کے دوارا یہ سیرپ بچوں میں ڈوج نردھارت کر کے دیا جاتا ہے جیسے کی اگر بچہ ایک سال سے لے کر دو یا ڈھائی سال کا ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارا یہ سیرپ دو سے ڈھائی ہمل پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے اور جیسے کی اگر بچہ تین سال سے لے کر پانچ سال کے بیچ میں ہوتا ہے یا پانچ سال تک ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارا یہ سیرپ پانچ ایمل پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے اور جیسے کی اگر بچہ پانچ سال سے لے کر چھے یا سات سال کا ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارا چھے سے سات ایمل پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی جو دوہ کا ڈوج ہوتا ہے بچے کی دکت پریسانی اور اس کے باڈی بیٹ اور اس کے ایج کے ایکارڈنگ نردھارت کر کے پلانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے یہ سیرپ دن میں دو بار پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرپ کیا 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 سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کی اگر یہ سیرپ بچوں کو اوبرڈوج کی ماترہ میں اگر یہ سیرپ دیں گے تو بچے کو سستی آ سکتا ہے اس کے سیر میں کافی زیادہ درد ہو سکتا ہے چھڑ چھڑاپن ہو سکتا ہے جیسے کی اگر آپ اوبرڈوج کی ماترہ میں بچے کو پلاتے ہیں تو بچے کو سستی جیسا ہو سکتا ہے بچے کو بہت زیادہ نید آ سکتا ہے یہ ساری پرابلم دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر اور بھی آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھے تو تورنت یہ سیرپ بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے تورنت سمپرک کریں کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوا کبھی بھی آپ اپنے بچے کو اپنی مرجی سے نہ پلائیں اگر آپ کے بچے کو کوئی دکت کوئی پریشانی ہے تو ایک بار ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے جرور سمپرک کریں بچے کی دکت پریشانی بتائیں پھر اس کے بعد میں کوئی دوا پلائیں